بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا بھائی اباز حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری آٹ ٹی وی آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے انجام آخر دوستو تیس سوار ہیں شب آشور ہے رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے گھر سے کسی اور نیت سے نکلے ہیں یعنی ابن سعید کی نصرت کیلئے لیکن صدقے جاؤں اس ذات کے رحمت جوش میں ہے رات کا کچھ حصہ گزر چکا ہے یہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں یہاں پہنچ کے انہوں نے گھوڑوں کی لگام کھینچی تاکہ آوازوں سے اندازہ لگا سکے کہ جانا کس طرف ہے رات کا وقت ہے ادھر ادھر کی آوازوں پہ غور کرتے ہیں اس وقت سعادت ازلی جوش میں آئی جہاں یہ کھڑتے خیام پاک بھی اس تیلے کے نزدیک تھے ادھر سے تسلیم اور ازا کی تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں جبکہ دوسری طرف سے غلط آوازیں آ رہی ہیں ان میں سے ایک بولا بھائیو جو میدان میں آتا ہے مر بھی جاتا ہے گھر بار ہم چھوڑ آئے ہیں اس وقت ہمارے سامنے بحشت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے اب آپ سب مشفرہ دیں گے کس طرف چلیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بحشت ہے اور اس طرف جہنم ہے بانی یہ مقصد سرکار نے فرمایا بلکل نہیں بلکہ وہ آزاد تھے ایک اور گھوڑا سوار ان کی تائید میں بولتے ہیں کہ ہم کسی کے پابند تو نہیں ہیں بلکہ اس وقت آزاد ہیں جو چاہیں فیصلہ کریں کسی نے کہا کہ مرنا تو ہر صورت میں ہے تو پھر کیوں نہ بحشت ہو انہوں نے اپنے گھوڑوں کے رخ موڑے شہنشاہ وفا مولا غزی عباس علیہ السلام نے کریم کربلا علیہ السلام کے خائمہ اثر کی جانا بشارہ کرتے ہو یہ فرمایا جاؤ 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 اندر چلے جاؤ صبح ہوئی تو کشتی نجات پر سوار ہو گئے خدا نہ کرے اگر قدم اس طرف اڑ جاتا تو کیا رہ جاتا اس ذات کا گھاٹا نہیں ہے اکل مند کرتے آئے ہیں کوئی لکھوا کے تو نہیں لائے اپنا خاتمہ جناب عیسی علیہ السلام انجام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آخری اینڈ کے ساتھ مکان کی تکمیل ہوتی ہے کسی نے عرض کیا لوگ تو بنیاد کو فضلیلت دیتے ہیں پھر اس کا کیا مطلب فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلہ انجام پہ ہوتا ہے بانی مقصد سرکار نامز اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت ساری مقلوق ہے جو در پاک پہ حاضر ہوئی اسلام قبول کیا مگر انجام کا کوئی پتہ نہیں کیا ہو گیا دوستو آخر میں میں شکریہ ادا کروں گا محسن آزم بانی مقصد شہنشاہ جمن والد بزرگوار مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار تامز اللہ تعالیٰ کا یہ منزمون میں نے ان کی کتاب کنز خفی شرع احادیث نصرت امام زمانہ عیر اللہ فرق شریف سے پیش کیا ہے اور آخر میں اپنے پاک شہنشاہ یہ بارگاہ میں دعا کریں گی علجل علجل یا ولی المسلمین یا بلد الامین یا صفینت النجات عجل اللہ تعالیٰ فرجک وصلبات اللہ علیہ کا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم